سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم پاکستان اور ساؤت افریقے کے مابین دوسرا ٹیسٹ میں جاری ہے اور میچ کو روک دیا گیا ایک نئی مشکل پاکستان کرکٹ ٹیم اور بابر آزم کے منتظر ہے میرے کے تفصیل میں جانے سے پہلے اسی لوگ کو لائک کرے اور کمر سیکشن میں آپ بھائی مجھے تنا ضرور بتا دے کہ بابر آزم جس طرح کی بلے بازی کر رہے ہیں کیا بابر آزم اپنی شاندار سینچری بنا پائے گا یا نہیں اس حوالے سے کمر سیکشن آپ کے کمر سیکشن کا منتظر رہے گا پاکستان اور جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیموں کے مابین دوسرا ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی پہلے انکس اقتدائی بل لے بازو کی دوکہ دائی کے بعد سنبھل گئی جس نے تین وکٹر کے نقصان پر ایک سو پینتالی سنس بنا لیا ہے تاہم بارش کے باعث میچ چروک دیا گیا ہے راولپنڈے کرکٹ اسٹیڈیا میں کیلی جاری میچ میں کومی ٹیم کی کپتان بابر آزم نے تو جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو عابد علی اور عمران بٹ نے 21 سنس کا آغاز پرائم کیا تاہم اس موقع پر عمران بٹ محس گیارے رنگ بنا کر کیشو مہراج کی گیند پر کوئنٹن ڈی کوک کے ہاتھوں کینچ آؤٹ ہو گئے پہلی وکٹ گرنے پر عزر علی میدان میں آئے لیکن مجموعی سکور میں بغیر کسی اضافے کے وہ بھی صفر کے انفرادی سکور پر کیشو مہراج کی گیند پر لبی ڈبلو ہو گئے کیشو مہراج کے ساتھ دوسرے انڈ سے انڈرچ وار شوری کی اور عابد علی ان سے بچ نہ سکے جو 22 کے مجموعی سکور پر چیرنگ بنا کر ایڈم مالکرم کے ہاتھوں کینچ آؤٹ ہوئے میچ کے ابتدا میں ہی تین وکٹے گرنے کے بعد کپتان بابر آزم اور کراچی ٹیس میچ کے ہیرو فوات عالم نے چوتھی وکٹ کی شراکت میں 112 رنگ جوڑ کر نہ صرف ٹیم کے مجموعی سکور کو 145 پر پہنچا دیا بلکہ کپتان بابر آزم نے نف سینچری بھی مکمل کر لی ہے بابر آزم نے 77 اور فوات عالم 42 رنسکریس پر موجود ہے اب بات کرتے ہیں کہ وہ کونسی مشکل ہے جو بابر آزم اور پاکستان کرکٹیم کے منتظر ہے بابر آزم جب بھی پہلی انکس میں اچھے کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں اور شائقین کو امید ہوتی ہے کہ بابر آزم اپنی شاندار سینچری بنا پائے گا تاہم جب دوسرے مطلب کہ اگلے دن جب انکس کا آغاز کرتے ہیں تو بابر آزم اپتدا میں ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ بابر آزم کل دوبارہ سے اپنی انکس کا آغاز کریں گے تو وہ کس طرح کی بلے بازی کرتے ہیں امید ہے کہ بابر آزم اور فوات عالم دونوں انشاءاللہ اللہ نے چاہاں تو سینچریہ بھی بنا پائیں گے آپ بھائیوں کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں اپنی اپنین شیئر کر سکتے ہو ٹیک کیا بائی بائی اللہ حافظ